آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم سی ایس ایس کر رہے ہیں سی ایس ایس کی لیکچرز چل رہے ہیں جو کہ ہے کاؤس کے ڈی سٹرائل شیٹس مدبوب ہمیں ایس ٹی ایمل سیکھ لیا ہمیں کمپلیٹ اور ہم کیا سٹرائل شیٹ کو ہم ڈیزائنز کر رہے ہیں اور کافی زیادہ لیکچرز ہو گیا بس دو تین اور ہونے اور سی ایس ایس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ سپٹمبر لاس چل رہا ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ اپنا سلے بس کور کر لینا اور چلتے ہیں سی ایس ایس بیک گراؤن کی طرف اب بیک گراؤن جیسے ہم نے کلر چینج کرتے تھے بیک گراؤن کلر ہم اپنی مرضی سے چینج کر سکتے تھے اب ہم اپنی مرضی سے بیک گراؤن ایمیج بھی لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں وہ بھی ایک ویب سائٹ نظر آر گیا اس کے پیچھے بیک گراؤن ایمیج لگا ہے اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ایمیج لگاو جو کیا کو نظر آ رہا ہے پہنس طریقے سے ہم اپنا بیک گراؤنڈ ایمیج بھی چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ ایمیج بھی لگا سکتے ہیں اور کیسے لگا سکتے ہیں یہ ہم اپنے پیکٹی سرٹ میں جا کے دیکھیں کہ کیسے لگا سکتے ہیں میں نے اس کو پہلے لکھ لیا تھا ہیلو ورڈز ہے کوئی بھی میں نے بوڑی کے اندر کچھ بھی لکھا ہے تاکہ میرا کروم پر شوکے کچھ نہ کچھ سو لکھا ہوئے پھر میں نے سٹائل شیٹ سٹائل ٹائگ لگایا انٹرنلی ہیوز کر رہی ہوں ایکسٹرنلی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری ورڈز ہے چل رہی ہے اس کی وجہ سے ادھر ڈیزائن کا پھر ایشو ہو جائے گا تو انشاءاللہ جیسے وہ کپلیٹ ہوگی پھر ہم ایکسٹرنلی بھی ڈیسکس کریں گے یہی مطلب ٹائگوں سارے جو ہم ادھر ڈیزائن کریں گے اس کو ایکسٹرنلی بھی ہم نے وہ ہی لگا دینا ہے جیسے کہ یہ پہلے سے موجود ہے پہلے سے لگا ہے ایسے لکھے ہم نے اس کو اٹھا کے لگا دینا ہے بس سٹائل ٹائگ نہیں لگانے انٹرنلی میں تو جیسے میں نے سٹائل ٹائگ لگایا ہے ہیڈ کے اندر تاکہ مجھے کروم پر شو آؤٹ نہ ہو جو چیز ہم بوڈی کے اندر لکھتے ہیں وہ ہمیں شو آؤٹ ہوتی ہے کروم پر جو بوڈی کے اندر نہیں لکھے ہوتی وہ جسٹ کہہ لو کہ فنکشنز کھٹی ہے شو آؤٹ نہیں ہوتی ہے دیکھو میں نے بوڈی لگایا بوڈی ٹائگ کے اندر میں نے کلڈی بریکٹس لگائی اور پھر میں نے لکھا بیک گراؤنڈ ایمیج ہمیشہ جب بیک گراؤنڈ ایمیج لگانا ہے نہ اگر کسی ویب سائٹ کا لگانا ہے نہ کچھ بھی لگانا ہے اس کے لیے یہ میں یو آر لکھنا بڑے لگا جیسے ہی میں اس کو اگر میں آپ لوگ کو دوبارہ کر کے دکھا دوں بوڈی جیسے میں بوڈی کلڈی بریکٹس لگائی بیک گراؤنڈ ایمیج بیک گراؤنڈ ایمیج میں میں نے لکھا url اور یہ بریکٹس پہلے سے لکھ ہوئی ہیں جو میں نے لنک لیا ہے وہ میں نے لگا دیا ہے اور جیسے میں نے لنک لگایا اور میں نے سیو کیا کروم پر میں اس کو رن آٹ کر رہا ہوں گی بیک گراؤنڈ ایمیج میں نے چینج کی ہے اب ایمیج تو میری بہت چھوٹی ہے تو اب دیکھتے ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں جو میں نے سیلیکٹ کی تھی اپنی بیک گراؤنڈ ایمیج وہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوئی یہ والی میں نے بیک گراؤنڈ ایمیج سیلیکٹ کی تھی اور وہ اس نے اپنی بوڈی کا حصہ سارا کور کر لیا اس کے لیے چاہے اس کو ریپیٹ کرنا پڑے یا جیسے وردی اب کو یہ ایک بیک گراؤنڈ ایمیج ہے وہ مطلب فل سکرین کور کر لیا تو ہم وہ فل سکرین پھر اس کو ریپیٹ نہیں ہوگی اب یہ ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ میرے بیک گراؤنڈ ایمیج پہلا ہی بہت چھوٹی ہے اس لیے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے اب بیک گراؤنڈ ایمیج تو ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا اب ہم باورڈر ڈسکس کریں گے اب میں نے ایک لگایا اس کا نمہ کلر چینج کر لیتی ہوں ہیڈنگ کا تاکہ جو میں نے ہیلو ورڈ لکھا ہے وہ چینج ہو دیا ایس ون لکھا ہے میں نے ایس ون اس کا کلر میں کر لیتی ہوں وائٹ کلر وائٹ جو چو آپ کے دماغ میں ڈیزائن آ رہا اس کو سیچ کرنے اگر وہ ہوگا تو اپلائے ضرور ہوگا اب میں نے ہیڈنگ ون کا کیا کیا کلر وائٹ کر دیا دیکھتے ہیں چینج ہوتا ہے کہ نہیں اس کے بعد ہم اپنا بورڈر کا ڈسکس کریں گے ہیلو ورڈ لکھا گیا ہے بائٹ کلر میں اب اس کو جیسے ہی میں ڈیزائن کروں گی مطلب بورڈر سٹائل ہے بورڈر بورڈر سٹائل بورڈر بورڈر سٹائل سٹائل آ گیا بورڈر سٹائل میں نے کہا کہ جو میرا بورڈر سٹائل ہے وہ ہون اچھ ہے یہ ڈوٹیڈ میں لگا لیتے ہیں اور اس کی ویرت بھی دیکھ لیتے ہیں بورڈر ویرت بورڈر مطلب ہم نے اس کو منیج کرنا ہے بورڈر ویرت ویرت آ گیا وہ ہونی چاہیے میرے پاس میکسیمم فیفٹی پرسنٹ کھا لیتے ہیں فیفٹی پرسنٹ میرے پاس بورڈر ویرت ہونی چاہیے اب یہ ایک مطلب آپ لوگ کے سامنے جو انٹرفیس آئے گا وہ دیکھ لیتے ہیں سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے میں بولنی ہوں کہ ہم بورڈر لگا سکتے ہیں جتنی ہمارے پاس ورڈ ہے اس کے اوپر لیچے ایک لائن لگا سکتے ہیں منشن کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی اس کے اندر ایک لیمٹ کے تک ہمارے اندر یہ ورڈ موجود ہے یہ ہمارے پاس بورڈر ریڈیس بورڈر ریڈیس کو ہم ڈیزائنز کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا ریسکس کر لینا ہے مطلب یہ کہ اس کو زیادہ تر ہم یوز نہیں کرتے بہت کم ہے کہ چیزوں کو زیادہ شورٹ کروانا ہو کہ یہ واقعی ہمارے پاس مین چیز ہے تو اس کو ہم بورڈر لائن لگاتے ہیں بورڈر ویرث ہو گیا جہاں تر بورڈر کلر اور بورڈر ویرث ہم یوز کرتے ہیں اب آج ہم نے جو پڑھا ہے بیکگرانڈ ایمیج ابھی تک پڑھا ہے اور سی ایس ایس بورڈر ہم نے پڑھا ہے اب تیسرا جو ہم پڑھنے لگیا ہے ہم نے ہیڈنگ اور ہائٹ چاہیے وہ ہمارے پاس ہاری چاہیے ہنڈر پرسنٹ ویرث ہنڈر پرسنٹ ہوگی کہ میری سکرین فل کور ہو جائے ہائٹ میں اس کی کرنے لگی ہوں ہائٹ کروں گی میں اس کی کم سے کم فیفٹی پرسنٹ کر لیتے ہیں اس کو میں نے سیو کیا اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ویرث ہائٹ اور چینج ہوئی گیا کہ نہیں ہوئی یہ فیفٹی پرسنٹ کور ہوگی اور میں اس کو چھوٹا کر لیتی ہوں تاکہ پتہ چلیں فیفٹی ٹونٹی پکسل کر لیتی ہوں پکسل ہمارے پاس بہت سے چھوٹا یونٹ ہوں جو ہماری چیزوں کو شورٹ کرتا ہے بوڈی میں چینج نہیں ہو رہا تو ہم اس کو دوسرے میں چینج کر کے چیک کریں گے ہیڈنگ وان ہے اس کی ہائٹ ہونی چاہیے پہلے نا ہم بیک گراؤنڈ اس کا کلر کر دیتے ہیں تاکہ پھر دو میں منشن ہو جائے بیک گراؤنڈ کلر ریڈ ڈار کلر وہ شورٹ ہو جگہ پہلے ہی بلیک ہے تو جیسے میں نے بیک گراؤنڈ کلر اس کا چینج کیا اور بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنے کے بعد پہلے وہ دیکھ لیں کہ وہ ہوا ہے سیٹ کے نہیں ہو گیا اب اس کی ویڈھ ہم منش کرتے ہیں ویڈھ ہونی چاہیے اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ یا ہنڈرڈ پکسل کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہائٹ ہونی چاہیے میرا پاس اس کی نائنٹی پکسل نائنٹی پکسل اس کو سیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہوا کہ نہیں یہ دیکھیں خیفٹی پرسنٹ اس نے اپنی جو ورڈ تھا اس کے اندر 50% اس نے چیز کور کر لی اور جو ہائٹ ٹکھیں اس نے وہ میں نے دیکھنی دی وہ اس نے اتنی کور کر لی اب یہ میرا بلکل ورڈ پورا اس کے اندر بوکس کے اندر نہیں آرہا تو میں اس کی ویڈھ چینج کروں گے کیونکہ چود آئی ہوتی ہے اس کی میں ویڈھ اگر کروں موان فیفٹی شاید ہو جائے کور اس کو میں رن کرواؤں گی اب کور ہو گیا میرا پورا بڑ یہ ہوتی ہے ہائٹ ویڈھ کسی چیز کو میں انسین آٹ کروانا بوٹی تو پہلے ہی وہ مطلب سارا اس نے کور کیا ہوتا ہے اس لئے اس کی ہائٹ ویڈھ چینج ہوتی ہے ہم ہیڈنگز پیراگراف لنکھ اور بہت سی چیزوں کو ہم ہائٹ ویڈھ دیکھ کے ہم مینج کر سکتے ہیں ہائٹ ویڈھ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے جس کے لئے ہمیں پروپرلی اس کو یوز کرنا پڑتا ہے آج ہم نے جو پڑھا ہے border پڑھا ہے اس کے بعد ہم نے background image پڑھا ہے اور ہم نے ایک اور جو چیز پڑھ رہی ہے وہ ہم نے width & height پڑھ رہی ہے انشاءاللہ دو لیکچرز ہوں گے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے پھر ہم تھرد چلیں گے جاوہ کی طرح جو کہ اب ہم نے ویب سیٹ بنا بھی لیا ھٹی ایمل کوڈنگ کے ذریعے اس کو ہم نے ڈیزائن بھی کر دیا اب ہم اس کو فنکشن دیں گے اور وہ کس طریقے سے دیں گے وہ ہم جاوہ میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس مند کے last پہ ہم اپنا کورس کمپلیٹ کر دیں گے اور نیکس جس نے بھی مطلب ایڈ ہونا ہو وہ نیکس جن دوبارہ اپنا کورس سٹارٹ کریں گے تو جس نے ایڈ ہونا ہو وہ مجھے نمبر سنڈ کرتے ہیں تاکہ پھر اس کو ایڈ کر کے پھر اس کو لیکچرز بھی پروائیڈ کر دی جائیں اور اپنا کیا رکھے گا ٹیکئر اللہ حافظ